مالک صاحب اب ظاہر ہے دیریکن صاحب ایک کانفیڈنس کا اظہار کر رہی ہے اور اس کانفیڈنس کی بنیاد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چودہ پندرہ مہینے ہو گئے نو مہین کو لے کے پہلے کیا ثابت ہو گیا جو اب جنرل فیض امید سے ثابت ہو جائے گا چاہے وہ وعدہ ماف گوا بن جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کے لئے خطرہ ایسا ہے نہیں جنرل فیض امید کی گریفتاری کوئی پی ٹی آئی کے لئے تا بڑا ایونٹ نہیں ہے ویسے بڑا ایونٹ ہے نہیں میرا خیالہ بہت بڑا ایونٹ ہے دیکھئے شاہزید جو کہتا ہے نا سموکنگ گن سموکنگ گن ابھی تک نہیں مل رہی تھی گورنڈ کو فیض امید صاحب سموکنگ گن ثابت ہو سکتے ہیں رائٹ یا رانگ صحیح یا غلط کہ ہم بات نہیں کر رہے لیکن وہ جس پوزیشن میں رہے ہیں اور جو کچھ بات بھی ہوا ہے ای تنگ یہ بہت زیادہ ڈیزاسٹرس ثابت ہو سکتا ہے اور خاص طور پر آپ دیکھیں آج ایک وار ڈیولپنٹ بھی ہوئی جب مولانا فضل عیمان صاحب نے بھی اناؤنس کر دیا کہ وہ کسی الائنس کا حصہ نہیں بن رہے تو جو سرک گرمانے کی بات تھی اور جو حالات ہیں سرک پی ٹی آئے کے میں نائنس کے بعد جتنا مات گھاڑ ہوئی ہے سٹرکچر بلکل ٹوٹا ہوا ہے پارٹی کا بلکہ پارٹی میں پارٹفیکس بھی چل رہے ہیں ورکر میں سرک ہمت نہیں ہے سرک تو اس طرح آئے جس طرح چاہیں گے وہ کے پی کے اندر کٹھے ہونا اور بات ہے ملگی تحریک پارٹی کی پنجاب اور ادھر ایسے ڈیفرنٹ میٹر تو آئی تینک وہ بھی بہت بڑی سٹریٹ پار کا حصہ نکل گیا ہے کور کرو بننا تھا جی ایو آئے کے لوگوں نے سو دیکھ کپل وید یہ اور یہ کہنا ہے خان صاحب کا پہلے آپ پہ یاد ہے بیان آیا تھا کہ یہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ وادہ ماں گواہ بنا کے اس کو میرے خلاف استعمال کریں گے سو کچھ باتیں سوچی ہوں گی انہوں نے میرا خیال ہے کہ وہ ہمیشہ ایک بریو فرنٹ رکھتے ہیں اور وہ ان کا سائل بھی ہے لیکن آئی تینک یہ بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے اور میری پتلا یہ ہے کہ جب رہو فسن گرفتار ہوئے ہیں تو ان کے ٹیلی فون سے شاید ان کو اور کئی چیزیں ملی ہیں ڈیفرنٹ لوگوں سے سوال جواب کی ویدر اس پہ جنرل فیض بھی تھے آئی رہن نوہ بہت ہمیں پتہ نہیں لگ سکا لیکن کافی لیڈز وہاں سے ہوئی ہیں بھلے جو مرضی آپ فیشل ساس رکھیں یہ ایک پریشانی کی بات ہے پی ٹی آئی کے لیے اور خان صاحب کے لیے آسما آپ کیا کہیے گا بہر اڈیالا میں بھی کافی گرفتاریاں ہو رہی ہیں احراست ملی جارہے ہیں لوگ گمشدہ ہو رہے ہیں وہاں پر بھی کریک ڈاؤن ہیں آپ لگ رہا ہے کہ محض خبروں کی حد تک بڑی بات ہے واقعی فرق نہیں پڑے گا جس طرح عمران خان کانفیڈنز کا اظہار کر رہے ہیں جس خطرے اور خدشے کا اظہار جو خود خان صاحب نے کیا ہے کہ مجھے ملیٹری کوٹ میں لے جائے جائے گا اور جنرل فیض جو ہیں وہ وعدہ ماف گواہ بن سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ خدشہ ان کو بالکل درست ہے ہماری اطلاعات ہیں اس وقت وہ ہیں تو آرمی کی کسٹڈی میں لیکن ان کے ساتھ ان سے پونچتاچ بھی ہو رہی ہے لیکن کوئی ان کے اوپر کوئی ٹورچر نہیں ہو رہا اور وہ بہت ساری چیزوں میں کوپریٹ کر بھی رہے ہیں اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ بہت سارا نیٹورک جو ہے وہ پکڑا جا رہا ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ چھے لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں اور وہ اسی طرح مختلف جگہوں کے اوپر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو کمیشنر راولپنڈی کا معاملہ تھا اس کے اندر بھی تانے بانے جو ہے ملتے ہیں تو بیوروکریسی کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ مزید گرفتار ہو سکتے ہیں یا گرفتار ہو سکتے ہیں اسی طرح سے جو ججز ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہمیں جو اطلاع ہے وہ سامنے اور منظر آم پر آ سکتی ہیں اور صحافیوں کے حوالے سے بھی کیونکہ یہ پورا شازیب ایک نیٹورک تھا جو کہ کام کر رہا تھا اور یہ نیٹورک اب سے نہیں تھا یہ تقریباً کوئی چھ سات سال اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی گئی ہے ویزے تو انویسٹمنٹ پرانی تھی لیکن جب یہ ڈی جی سی تھے اور اس کے بعد وہ پھر ڈی جی آئی ایس آئی ہوئے تو یہ پورا ایک نیٹورک جو ہے وہ ترتیب پایا گیا تھا اور یہ سہولتکار نیٹورک تھا اور عمران خان صاحب اور خود جنرل فیض اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوا یہ بعد میں ٹھیک ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ کی جو باتیں اب ہو رہی ہیں اس کے اندر نومہی کا واقعہ ہے جو کہ بہت بڑا واقعہ ہے لیکن یہ کوئی انیوزول بات ہے یہ کوئی یوزول بات نہیں ہے کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ ایک کتری سکار جنرل جو ہے اس سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں اس کے لنکس پتا چل رہے ہیں وہ جیل کے اندر نیٹورک ہے وہ جیل کے باہر نیٹورک ہے وہ بیوروکریسی کے اندر نیٹورک ہے وہ ججوں کے اندر نیٹورک ہے کیونکہ بہت ساری ہائرنگز بھی اس دوران میں ہوئی ہیں اور آپ نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا اگر آپ کو معاملہ پہ تو بہتکل اوپن سیکرٹ ہے کہ انہوں نے آکے کہہ دیا کہ کس طرح سے دو سال کی محنت کی بات کی گئی تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے جس طرح سے فوج اس وقت ڈیل کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خود فوج کے اندر بھی پہلے اس سارے معاملات کو ٹھیک کرنا ریٹائر لوگوں سے بات کرنا اپنے اندر اگر کوئی دوسری رائے تھی اس کو ختم کر کے آگے بڑھنا تو اس کے بعد یہ فیصلے ہوئے ہیں یہ ایک دم سے فیصلے نہیں ہوئے اور ظاہر ہے یہ ایک دم ختم بھی نہیں ہوں گے اس کو تھوڑا وقت بھی لگے گا اور مالی صاحب بگر جو بھی بات آئے گی وہ آلہ دالتوں میں چیلنج ہوگی اگر عمران خان صاحب تک نوبت آتی ہے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ فوج میں بغاوت کرانے کے الزام بھی میں بھی ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے جنرل فیض حمید کا اسے کیا ایسا ثبوت مل جائے گا ان کو اطرافی بیان دے بھی دیں جنرل فیض حمید کے عمران خان کو لنک کیا جا ساکے اس سازش کا عمران خان بھی حصہ تھے حالانکہ خود ہی اس خوف کا ادار ضرور کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ انہیں ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے مگر یہ آلہ دالتوں میں رہ پائیں گی باتیں یہ بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے شاہزید کیونکہ آلہ دالتوں میں بہت بڑی چینج ہو رہی ہے اگر سزا ہوتی ہے فور ایکزامپل ہم ازیوم کر لیں ایک منٹ کے لیے کہ ملٹری کورٹ پر چلے جاتے ہیں سزا بھی ہو جاتی ہے ایک پہلی اپیر چھے ججز کا بینٹ آف مائنڈ بھی ہمیں پتا ہے سپریم پورٹ میں چینج آف گارڈ ہو جائے گا اکتوبر میں اور ظاہر ہے یہ چیزیں اس کے بعد کی ہونے والی باتیں ہیں سو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے سیچویشن ہوگی اگرچہ می نائنڈ ڈراب سین ہوگا تمام عاملات کا اور شاید پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اسی چیز کی امید میں بیٹھے میں ہے کہ می نائنڈ میں ایسی ڈیویلپٹ ہو جائے پرائل میں سزاؤں میں کہ امران خان کو سائیڈ کر دیا جائے بالکل سائیڈ لائن ہو جائے پابندے سلاسل ہو جائے لیکن جو کوٹ سینیریو ہے اور خاص طور پر جو کانفلک چل رہا ہے بیٹوین جوڈیشری اور انسٹیوشن اگر وہ سوٹ آؤٹ نہ ہوا تو پھر شاید یہ می نائنڈ کا جو ڈراب سین اگر سٹیج ون میں بڑا سخت فیصلے بھی آ جائیں اور لگے یہ کہ جی مران خان is done and dusted میرا بھی خیال کہ he'll be done and dusted بھی رواز پھر ریلیف ادھر سے آ جائے گی اور آ بھی سکتی ہے سو یہ اب سب کے لیے ایک بڑا ایک فلویڈ سین ہے اس وقت بلکل فلویڈ سین ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی گورنمنٹ کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ اگر تین مکھی لڑائی چل رہی ہے تو وہ کہیں بھی کسی بھی طرف جا سکتی ہے تو میں نائنٹ decisive factor ہے لیکن کیا everlasting factor ہے اسٹیج پر نہیں یہ بڑی اہم بات ہے آپ اسمہ اس پہ حوالے سے کیا کہیے گا زیرہ ہائر کورٹس میں سپریم کورٹ میں change of guard بھی ہونا ہے اس سارے معاملے میں کیا بہت کوئی long term اثرات ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی امران خان کے لئے دیکھیں ابھی تک تو جس طرح سے manage ہوئی ہیں ساری چیزیں اس سے تو لگتا ایسے ہے کہ ایک پورا مصمم ارادہ جو ہے وہ موجود ہے کہ کسی صورت جو ہے ان چیزوں کو آگے نہیں بڑھنے دینا اور امران خان صاحب کا جو status ہے وہ اسی طرح کا status جو ہے وہ رہے گا لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اندر already جو فوجی عدالتوں میں civilian کے مقدمات ہیں وہ معاملہ hold ہوا ہے اور وہ کافی زیادہ ایک بڑی مسئلہ ہے وہ اس وقت جو کہ آگے جا کے military establishment کے لیے ہو سکتا ہے کتی طور پر جو شک اور شبہ کا اظہار کیا ہے امران خان صاحب نے وہ درست ہے کہ ان کو اس بات کا گمان ہے کہ military courts میں لے جائے جائے گا یہ جو even جنرل فیس کو بھی ایک stage کے اوپر ان کو high court میں پیش کرنا ہوگا جو اپنے جس طرح سے اس کا جو procedure ہے اس کو دیکھا ہو field court marshal کے اندر آخری جو stage ہے اس کے اندر اپیل وہ کر سکتے تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے کے اوپر بڑی interesting situation جو ہے وہ بن سکتی ہے لیکن جو court ہے خاص کر کے supreme court کے معاملات کے اندر پچھلے دو دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد کے اندر بڑی unusual چیزیں ہوئی ہیں red zone کے اندر لوگوں کا پہنچنا chief justice کے خلاف معاملات کا ہونا تو یہ بہت ساری کڑیاں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جڑیوی ہیں اور اس معاملے کے اوپر ایک فضاء جو ہے وہ بنای جا رہی ہے اب یہ کس طرف لے کے جائے گی یہ کس deadlock کی طرف لے کے جائے گی ابھی تو بہت سارے جو judges ہیں وہ چھٹیوں پہ ہیں وہ واپس آئیں گے اور ان کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں وہ تیہ ہونے ہیں تو یہ ابھی جو تین مکھی لڑائی کی بات ہے یہ چو مکھی لڑائی جو ہے وہ بن جائے گی کیونکہ اس میں اور بہت سارے عوامل جو ہیں وہ ایڈ ہوتے چلے جائیں گے اس بات کا شبہ ہے اور اس کی تیاری کتنی ہے یہ سب سے اہم سوال ہوگا کیا پولٹیکل لوگ جو ہیں یا پولٹیکل پارٹیز اور جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کے لیے تیار ہے میرا نہیں خیال کہ وہ ان چیزوں کے لیے تیار ہے قانون سازی کی جائے گی تو معاملہ پھر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر وہ کوٹ کے اندر جائے گا وہاں پہ بھی بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں تو ڈیوائیڈ اور جو پولرائزیشن ہے جو ڈیشیری کے اندر وہ اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ ہے بہت سارے فیصلوں کے اندر اور اگر اس کو اوورکم کر لیا گیا یا کسی سٹیج کے اوپر ان سارے معاملات کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھ بڑھئی ملیٹری اسٹیویشمنٹ تو پھر شاید جو ہے وہ چیزیں ہو جائے گی مگر مجھے لگتا ہے شازیب کہ اس وقت تک جو میڈیا کے ساتھ کے ذریعے سے جو ایک ایک بات ہو رہی ہے یا میڈیا کے اوپر بار بار بات کی جاری ہے یا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے ایک پبلک پرسیپشن بنایا جا رہا ہے میں خیال ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا اور اسی کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے ایک بات میں چلتے چلتے کہہ دوں کہ جو جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے یہ پوری سین کریئٹ کی تھی ہے جس طرح سے یہ سیناریو بنایا تھا مجھے لگتا ہے کہ پے در پے ایک کے بعد ایک اسی طرح کے قدم اٹھا کے اس کو ڈسمنٹل وہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ڈسمنٹل کر سکتے ہیں وہ اس پوزیشن میں اس وقت موجود ہیں کیونکہ یہ سب بت ان کے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں اور مل سب آپ نے بڑی اہم بات کی تھی جب عمران خان پیغام بھیج رہے تھے مذاکرات کا تو آپ نے کہا ایک تو میسنجر بھی نہیں ہے عمران خان کے پاس اور جو خود وہ میسنج بھیج رہے ہیں اس میں جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ ایسا ہے کہ اس سے کوئی مذاکرات کا راستہ نکلے گا نہیں مگر جب جنرل فیض کی گرفتاری ہوتی ہے پھر جو معاملات ہو رہے ہیں آپ کہتے ہیں عمران خان کچھ اور انداز میں بہت سوفٹ ہو کے بھی میسنجنگ کرتے ہیں کوئی میسنجر بھی بیچ میں ہوتے ہیں تب بھی دوسری طرف فیصلہ کیا جا چکا ہے جو بات کر رہی ہیں آسماء کے اس معاملے سے کس طریقے سے نمٹنا ہے بے شک وہ سوفٹ زبان کا بھی استعمال کرتے ہیں چاہزے میں فیصلہ تو کیا جا چکا ہے بکوز ایکزسٹینشل تھریٹ ہے فوجی ادارے کے سبراہ بھی ہیں چاہے آپ چیف جسٹس اور پاکستان ہیں چاہے آپ عمران خان ہیں تینوں کا اگزسٹینشل تھریٹ ہے اس لیے فیصلے تو ہوئے میں لیکن ایک بات آگے بتا دوں میرا نیلیسز یہ ہے کہ جو اس سے کانفلکٹ چل رہا ہے ہائر جوڈیشری کا بلکہ جوڈیشری ہائر کیا جب آپ کے ملک میں ڈیوٹی جج فیصلہ دے دے سنم جاوید جیسے ہائر پروفائل کیس پر تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ اوپر سے نیچے تک جوڈیشری کہاں کھڑی بھی ہے تو میسیجنگ بڑی کلیر ہے اگر جوڈیشری اور انسٹیوشن کا پانفل کتم نہ ہوا آپ بھلے سزائیں دے دیں ملٹری کورٹ سے بھی سزائیں دے دیں وہ سزائیں لاسٹ نہیں کریں گی پھر کا پریڈکل سینیری ہوگا وہ ایک بہت بڑا انپریڈکٹیبل سینیری ہوگا اس لیے یہ تین مکھی لڑائی افورڈ نہیں کر سکتا انسٹیوشن کو کم از کم جوڈیشری کے ساتھ کوئی ایک ورکنگ ارینجمنٹ کا ری سیٹ بٹن دبانا پڑے گا دوے تینگز آر یہ ناو مہینگی اگر سزائیں ہو بھی گئیں تو آپ کی کوئی چیز سیٹل نہیں ہو گئے گی تو مالک صاحب اس صورت میں پھر سسٹم خطرے میں پڑتا ہے یا کوئی ایک سٹیک ہولڈر خطرے میں پڑتا ہے میرا خیال ہے سب سے پہلے خطرے میں پڑے گی تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پڑے گی بگوز اسلامباد میں جو بات ایک چل رہی ہے کہ جی اگر ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر بھی فلویڈ ہوتا ہے ڈیل کرنا پڑتا ہے تو عمران خان کے ساتھ اگر کوئی سائیڈ وائر پہ بھی کوئی بات ٹرانگٹم بھی بات کرنی ہو وہ کس سے کریں گے وہ زداری صاحب اگر اسے تو کر لیں گے نہ چاہتے ہوئے بھی کیونکہ ان کی پاور بیس سندھ ہے اس کے ساتھ بات چیز انڈریکٹلی ڈریکٹلی کرنے سے عمران خان کا اسلامباد خطرے میں نہیں آتا لیکن وہ پنجاب کی تو بیٹل گراؤنڈ ہے ان کی اور شریفز کی وہاں پہ ان تو کسی قسم کا کانپرمائز وہ کر ہی نہیں سکتے تو وہ سندھ سے بات کر سکتے ہیں کہ سینٹر اسلامباد میں کیا ہوگا اس لیے شاید فرس کیجولٹی ہو تو وہ یہ چینج آف ٹاپ لیڈرشپ کا چینج ہو سکتا ہے کیونکہ اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر نائیت میں ہے کہ اگر آپ کو ورڈیکٹ نہیں رہ سکتے اور آپ پولیٹیکلی نہیں رہ سکتے تو پھر یا تو سسٹر کو آپ لپیٹ دیں یا پھر آپ کو کوئیجسٹ کرنا پڑے گا تو کوئیجسٹن سے پہلے تو پھر پیپلز پارٹیز ان ای بیٹر پوزیشن تو ٹاپ ٹو عمران خان ان اردرز نواز شریف آپ آسمہ بتائیے گا سٹیک ہولڈر خطرے میں پڑتے ہیں نونلی خطرے میں پڑتی ہے یا پھر اس وقت سسٹم بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے اس ساری سیچویشن میں دیکھئے ارتقائی عمل ہے اور ایک ایک قدم سب کو ہی پیچھے ہٹنا پڑے گا کسی ایک سٹیج کے اوپر یہ سب چیزیں انڈو کر کے اسٹیبشمنٹ کو بھی یہ کہنا پڑے گا کہ ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے مگر وہ کتنا جلدی ہے اور کتنا دیر سے ہے اس کی اسیسمنٹ کرنا بہت مشکل ہے ایک خدشہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ایک گمسان کرن پڑے اداروں کے بیچ میں چونکہ ایک مہازرائی جو ہے وہ شدت اختیار کر سکتی ہے لیکن پولٹیکل پارٹیز دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کا جو سیٹ اپ ہے اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے ہاں ہو سکتا ہے کہ جوڈیشری سے کوئی خطرہ آگے جا کے ہو جائے لیکن وہ بھی الیکشن کے جو کل ادم کرنے کے حوالے سے جو ایک عمران خان صاحب بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی بات کرتی ہے اس کے کوئی امکانات اگر ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بھی اس میں بھی سسٹم جو ہے وہ ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی طرف بڑھ سکتا ہے وہ انتخابات کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دے گا اور انفورچنیٹلی ہمارے سامنے بہت سارے پریسیڈنٹس آ بھی گئے ہیں ہم ایک کنٹرول ڈیموکریسی کے اندر ہیں اور یہی جو ہے وہ کانٹینیوٹی ایک ہائیبریڈ سے ہائیبریڈ پلاس جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ سسٹم اس سے زیادہ اور سسٹم کیا ان کے لئے ڈیلیور کرے گا کتنا ایک کمپلائنس کے ساتھ یہ سسٹم چل رہا ہے اور اس سے زیادہ کوئی بہتر صورتحال ہو نہیں سکتی کہ سامنے جو ہے وہ ایک پولٹیکل سیٹ اپ ہے لیکن جہاں پارلیمنٹ کی بات ہے دیکھیں اس پوری لڑائی کا جو انجام ہوگا وہ پاکستان کے سیاستدانوں کو ہی کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کے اندر یہ پوزیشن موجود ہے پیپس پارٹی آج بھی کہہ رہی ہے کہ ہم یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ دے سکتے ہیں پریزنڈ زرداری آج بھی کہتے ہیں کہ ہم سب کوئی کٹھے بٹھا سکتے ہیں تو جو بلکل ابھی مالک صاحب نے بات کی پیپس پارٹی ایک آپرچونٹی کا دروازہ کھول سکتی ہے اور یہ چیزیں آگے جا کے لیکن اس صورت پہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹیبل پہ آئیں وہ بات کریں سیاسی لوگوں کے ساتھ وہ کسی نمائندے کے ساتھ بات کرنے کی بجائے پولٹیکل لوگوں کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بات کریں